جی سی یونیورسٹی فیصلہ باد کا شمار پاکستان کی بڑی اور بہترین یونیورسٹیز میں ہوتا ہے ہزاروں کی تداد میں پورے پاکستان سے سٹوڈنٹس جی سی یونیورسٹی کا انتخاب کرتے ہیں یونیورسٹی میں کچھ ڈپارٹمنٹس کا میرٹ انتہائی ہائی اور کچھ کا نہ ہونے کے برابر ہے جی سی یونیورسٹی میڈیکل، انجیننگ، لاؤ، میس کمیلیکیشن، سمیت تقریباً تمام ہی ڈگریز آفر کرتی ہیں جی سی یونیورسٹی میں سٹوڈنٹس کی تداد پچیس سے تیس ہزار ہے جی سی یونیورسٹی دراصل ہے کیسی آئیے یہاں کے سٹوڈنٹس سے ہی جانتے ہیں اسلام علیکم آپ کا نام کیا ہے بھئی اسلام علیکم کس ریبارٹمنٹ سے آپ میس کمیلیکیشن ایسے تو آپ مجھے یہ بتائیں گا آپ سے بیسک کوئیسٹن پوچھوں گا آپ کی یونیورسٹی کی متعلق سب سے اچھی چیز آپ کے خیال میں کیا ہے اس کاixes कیاں محول دوسرا maior نائنی پرائی والا محول اسلام علیکم بارگووس ٹاون کیا نام ہے آپ میرنم سانا کیسے درمائنٹ سے آپ میس کمیلیکیشنوں اوفی speeds combine ین سب سے اچھی چیز کیا لگیں یونیورسٹی میں सب سے اچھی چیز آ professображ عام تو آپ کی help کرتے ہیں اس طرح نہیں ہے کہ strictly behavior اور وہ students کو guide تو کریں کہ ساتھ میں بھی friendly behavior اسلام علیکم کیا نام ہے بھائی آپ ہیدھر ایمان کونسے department سے آپ میں mass communication انیورسٹی کی سب سے اچھی چیز آپ کے خیال میں کیا ہے انیورسٹی کی سب سے اچھی چیز ہے کنٹین میں بیٹھنا پونڈی کرنا یعنی کہ آپ پونڈی کے لیے آتے ہیں اسلام علیکم کیا نام ہے آپ عربابادی تو کس department سے آپ mass communication یونیورسٹی کی سب سے اچھی بات آپ کے خیال میں کیا ہے یونیورسٹی کی سب سے اچھی بات friends friends وہ ہر جگہ ہوتے ہیں نہیں یہاں پہ آکے زیادہ چھے دوست بنے اسلام علیکم والیکم اسلام کیا نام ہے بھائی آپ شاہباد رفیق کونسے department سے ہاں ہم physics department سے جیسی یونیورسٹی میں آپ کو سب سے اچھی چیز کونسے لے جیسی یونیورسٹی میں سب سے اچھی چیز تو یہاں کی خوبصورتی ہے خوبصورتی کیا مراد ہے آپ یعنی کہ یہاں جو لوگ ہیں سارے advanced ہیں تو ان کی سوچ اور ان کے ایٹیٹیوڈوں میں بہت اچھا ہے آپ کی خیال میں یونیورسٹی کا سب سے اچھا department کونسا ہے mass communication کیوں کیونکہ آپ وہاں پہ پڑھتے ہیں اس لیے جی اس لیے نہیں کیا خاص بات ہے آپ کے مطلب یہاں پہ ہمارے department جو لڑکیاں خوبصورت کا بھی ہیں تو اس لیے میں اسی شوق سے اپنے department میں آیا یونیورسٹی میں سب سے اچھا department آپ کی خیال میں کونسا ہے ہمارا اپنا کونسا mass communication اپنا ہے نا اس لیے محبت ہے کس وجہ سے اچھا ہے صرف اس لیے اس وجہ سے کہ آپ وہاں پہ بڑھتی ہیں نہیں کچھ teachers بہت اچھے cooperative بھی ہیں کچھ نہیں میں کہتا ہوں سارے اچھی ہیں اگر آپ teachers کے قریب جاتے ہو مطلب قریب جانا وہ مطلب نہیں مطلب اگر آپ teachers سے آپ فائدہ لینا چاہو ان کے پاس جاؤ ان سے پوچھو وہ بہت اچھا guide کرتے ہیں یہاں پہ سب سے اچھا department آپ کے خیال میں کسی بھی لحاظ سے اس کی building کے لحاظ سے یا کسی بھی لحاظ کونسا لگتا ہے جوسو بلاک بہت اچھا لگتا ہے اس کے علاوہ department میں law department اور english department جو اگر top ranking میں پاکستان وہ بہت اچھے لگتا ہے سب سے جو برا department آپ کے خیال میں اس communication کے علاوہ اس university وہ کونسا ہے ہر department اپنے لئے اچھا ہے ہم نے ابھی بات کی تو انہوں نے کہا کہ law department سب سے برا ہے تو آپ کو ایسے کیوں لگتا ہے کہ سب سے اچھا ہے ابھی ہم نے رینڈم لی بات کی تھی نا لوگ رینڈم لی بات کی دیکھیں ہر جگہ پر ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں تو میبی ان کو negative people ملے ہوں یا ان کے ساتھ interruption ہوا تو that's why وہ بول رہے ہوں لیکن میرے خیال میں ہماری university کا سب سے basic جو ہے law department best ہے اس کے بعد mass communication department آ جاتا ہے note of science میں بھی بہت اچھے departments ہیں لیکن جس کے لیے ہماری university سب سے زیادہ فیمس ہے وہ ہے law اچھا اور سب سے برا department کونس ہے سب سے برا law department اس کی کیا بجائے اس میں مطلب خوبصورت نہیں اس میں خوبصورت بچی نہیں اسے جنگ لوڑ بچے ہوتے سب سے برا department کونس ہے کوئی بھی نہیں کہ سکتے سب سے برا department کونس ہے سب سے برا ہمیں اپنا department نہیں لگتا ہے کیا بجائے اس کی وجہ یہ ہے کہ صدیق دیپارٹمنٹ میں بات بندے آگے کڑے ہوگے پوچھ رہے کہ آپ کا department کدر ہے تو ہمیں بہت شرم سی فیل ہوگی ہے کہ ہمارے department کا لوگوں کو پتہ ہی نہیں بچیاں کیسی ہیں بچیاں اچھی ہیں بچیاں کیسی میں یہ اچھی ہیں میں کہہ رہو اچھی ہے نہیں تو مطلب crash ورش کتنے ہوگے آپ کے یہ نہیں میرا اپنا اٹیٹیوڈ ہے کیا اٹیٹیوڈ ہے آپ شارو خانے سلمان خانے کیا میں اپنے آپ میں شارو خانے بوائز کیسے ہیں یونیورسٹی دیسنٹ بھی ہیں کافی حد تک دیسنٹ ہے کافی حد تک وہ کہہ سکتے ہو نا آپ چھوڑ رہے ٹائپ یعنی مجھے بتائیں کہ لڑکیاں کیسے لڑکیاں نہیں سونے نہیں کسی لیے آسین مطلب خوبصورت نہیں کیا یا نہیں بس وہ اپنے پر بہت مان کرتی لیکن خوبصورت نہیں اس سے خوبصورت بیس ہم لڑکیاں کیسے جائیں لڑکیاں بوائز کے مطلق آپ کا کیا خیال یونیورسٹی کی بوائز کیسے اچھ ہے کہتی ہوں کہ اچھ ہے کیونکہ اگر گرز یہ کرتی ہے کہ بوائز تنگ کرتے ہیں سب کہتے ہیں بوائز تنگ کرتے ہیں گرز بھی تنگ کرتے ہیں لڑکیوں کی بات نہیں کہا رہے لڑکیوں کی وہ سب سے پہلے ہے نا آپ کی حیال میں پاوڈر یا نیچرل بیوٹی وہ ایسے ہے کہ لڑکیوں کا 60 kg وزن ہو تو اگر میک اپ بگیرہ نکال دیں چہرہ بگیرہ دھو لیں تو 20 kg ان کا total وزن ہو گا یہاں پر آنے سے بہلے آپ نے یونیورسٹی کے بارے میں سوچا تھا اللہ نے بتایا تھا سب سے پھولی چیز پولیٹکس مطلب سٹوینٹ پولیٹکس سٹوینٹ پولیٹکس ٹیچر پولیٹکس سب سے زیادہ انسان بہت اچھا جا رہا ہوتا ہے کہ فرس سمیسٹر آتا ہے انسان بڑا پیشنیٹ ہوتا ہے آتا ہے یا ہم یہ کریں گے وہ کریں گے یہ کریں گے سیکنڈ سمیسٹر آتا ہے آپ تھوڑا سا ڈاؤن ہوتی تھرڈ سمیسٹر آتا ہے آپ دیکھتے ہو کہ کچھ لوگ ہیں کلاس میں دو یا تین جو ٹیچر کے جو قریب رہ جاتے ہیں بس وہ کام کر جاتے جو باقی ہوتے سمجھتے ہیں چھان برا ہی ہے اور یونیورسٹی کی سب سے بری چیز آپ کے مطلب کہ آپ کہنا چاہ رہے پاوڈر ہے سارا پاوڈر آیا گاندھ مال مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پر جنڈر میکس اپ کیسا ہے جنڈر میکس اپ ٹھیک اچھا مو کوئی لگا ہی دیکھ لگا پھر آپ کیوں نہیں مو لگاتے جنڈر میکس جنڈر میکس میں جنڈر میکس ٹھیک ہے مطلب بوائز تنگ کرتے آپ ہاں کرتے ہم ہر جگہ پہ ہی کرتے ہیں یونیورسٹی میں جنڈر میکس اپ اچھا بہت اچھا پونڈی سیشم نہیں ہے دونوں سائٹ برابر اچھا یعنی آپ گرلز کو بھی گرلز بھی پونڈی کرتے ایک نئی پریفر دیا جاتا ہے لڑکوں بھی آپ کی کلاس میں سار تو ضرور دیتے ہیں سار وہ ہے سار وہ ہے کلاس میں لڑکیوں کو ریولیج دیا جاتا ہے نئی سیم ہوتا ہے بوائز کا بھی ویسے ہی گرلز کا بھی ویسے ہی ایسا نہیں کہ آپ فیوریٹیزم کر گرلز کو پیوریٹی کرتے ہوں گے آپ کا شریف دپارٹمنٹ نہیں شریف نہیں کہہ سکتے کیونکہ جو کام کرے وہ آگے جائے گا یہاں پر جو ابھی بچی اور آئیں گے آپ کو کیا میسی دیں یونیورسٹی جوائن کرے یا رہنے دیں نہیں ان کو یہ کہیں کہ زیاری بات ان میں نئی بچیاں آئیں گی تو زیاری بات خوبصورت ہوں گی تو آپ کی میں نے آپ سے بات کی ہے آپ کے علف سے لے کر بچیوں سے شروع ہوتا بچیوں بینڈ ہو رہا اس کی کیا بات یونیورسٹی میں ہوتی پونڈی جو نئے آنے والے جنئے جنئرز ہیں آپ مطلب کیا سجیسٹ کریں گی کہ آپ یونیورسٹی یہاں پر بہت فرینڈی بیہیویر ہے اور آپ کو کافی حد تک گائیڈ بھی کریں گے کچھ نئے سجیسٹ ہر سال آپ کو پتہ نہیں آتے تو ان کے بارے میں مطلب آپ کیا خیال ان کو یہ چوز کرنی چاہیے یا سوچ جاتا ہے ہمارے کی لاہور کی یونیورسٹی یہاں سے آخری کوئیسٹن آپ سمجھ یہاں پہ ڈگری لینے آئے یا بچی لینے نہیں میں ڈگری ہی لینے آئے ہاں کوئی پسند آجاتی تو دیکھیں گے سوچیں گے بیسٹ آف لک اللہ اللہ آپ کو کامیاب بہت شکریہ سب لڑکی لڑکوں کے بارے میں خیال لڑکے لڑکے سمارٹ رکھتے ہمارا نسبل ہے بہت شکریہ آپ سے بات کر بہت اچھا لگ تو نئے آنے والے جو جونئر ہیں ان کو آپ جس یونیورسٹی کا انتخاب کریں یا کوئی سی اور یونیورسٹی میں جائیں پہلے کہوں گی کسی اور جگہ اپلائے کر لو ایڈمیشن ملتا تابہ جانا نہیں وہ ایک مشہور بات ہے جس کا نہیں ہوتا تو اس کا جی سی یو ایف میں ہو جاتا تو آپ بہت کہیں نہیں یہ نہیں کہہ سکتے کہ 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 نہیں ہوتا یہاں کا merit بہت آئی ہے یہاں پہ بھی ایڈمیشن لینے بڑے پاپڑ بھیلنے پڑتے ہیں لیکن وہ صرف ایک کہاوت بنائی ہو یا ایسا کو بھی مسئلہ نہیں چلے بہت شکریہ آپ کا آپ نے ٹائم دیا ڈھینکی سو بچ